جی آہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ ساتھ سمندروں سے گہری اور ساتھ آسمانوں سے اوپر اور پتہ نہیں اس طرح کا بہت سارا چورن ہم بیچا کرتے ہیں تو اس طرح کی ہماری دوستی ہے اور چائنیز جو ہیں وہ مطلب ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں وہ ہماری لیے جان دینے جان دینے کو تیار ہے ویسے فیلال تو وہ ہماری جان لینے کو تیار نظر آ رہے ہیں اور وہ کیسے وہ جی ایسے کہ چائنہ نے کہا ہے کہ جی آہ جو داسو ڈام بننے جا رہا تھا یا بننے جا رہا ہے ویسے تو بھی آشکل خیر بند پڑا ہے اس میں جو ہے ان کے نو انجینئرز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور کہا یہی گیا تھا کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اور اس میں نو انجینئرز جو تھے ان کے ان کو مار دیا گیا تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں ان کے لیے کمپنسیشن دیں آپ ان کو جن کو مارا گیا ہے ہم کے لیے اور کچھ زیادہ نہیں 38 ملین ڈالرز مانگ رہے ہیں وہ یعنی کہ پاکستان سے کہا گیا ہے چائنہ کی طرف سے کہ پاکستان جو ہے وہ 38 ملین ڈالرز جو ہے وہ چائنہ کو پیمنٹ کرے تو چائنہ جو ہے ان لوگوں کو جن کی جانے گئی تھیں جو یہاں پہ چائنیز انجینئرز تھے تو ان کی فیملیز کو دیں گیا کریں گے جو بھی کریں گے لیکن بہرحال پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی 38 ملین ڈالرز جو ہے وہ پیمنٹ کی جائے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو چائنہ کو خود سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے وہ تب ہمارے پاس کہا ہے جی 38 ملین ڈالر ہم تو خود ابھی ہمارے جو کہنا چاہیے فائننس منسٹر ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے شوقت ترین صاحب ہم تو ابھی خود آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں اور ان سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو کچھ فنڈ منٹ دے دیں تاکہ پھر ہم اپنی کنٹری کو چلا سکے اس کے لیے ہم ان کی ساری شرطیں مانیں گے اگر وہ کہیں گے فیول پرائز بڑھا دو وہ کر دیں گے اگر وہ کہیں گے یہ ٹیکس لگا دو وہ ٹیکس لگا دو اگر وہ کہیں گے اپنی پبلک کا تیل نکال دو تو ہم اپنی پبلک کا تیل بھی نکال دیں گے یہ بات ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے اور اوپر سے چینیز آگے اور وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں 38 ملین ڈالرز دیجئے مطلب ہمارے پاس تو پہلے ہی جو ہے وہ ڈالرز نہیں ہیں اور فواد چودری صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے بہت بار کہے کہ پاکستان کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں مطلب ختم ہو گئے سے مطلب یہ کہ دی ہینڈ کلائمیکس لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ان لوگوں کو اور کوئی بلیو ہی نہیں کر رہا سمجھ رہا ہے شاید ہم نے دیواروں میں جو ہے وہ سونے کی انٹے رکھی ہوئی ہیں جیسے سیونٹی سکسٹیز کی موویز میں ہوتا تھا نا ایک دیوار ہٹی تھی اسے جیسے میری پیچھے اب بکشی الف ہے وہ ہٹے گا تو پیچھے سے ایک تجوری نکلے گی اور اس میں سے نا آپ کو اتنی بڑی بڑی سونے کی انٹے ملیں گی اسے پہلے سونے کی انٹے بولتے تو سچ میں انٹے ہی رکھی ہوتی نہیں اور بسکٹ بھی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا وہ بچن ساپ کی موویز میں بالکل تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ ہر جگہ پہ سونے کی انٹے رکھی ہوئی ہیں اور سونے کی بسکٹ کھا رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کے تو چینہ نے سوچا ہوگا چلو ہم بھی کچھ بیسے مانگ لیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیسے دینے کو تو ہم دے رہے تھے اب چینہ نے ہمیں 38 ملین کا ہے میں تو کہتی ہوں کہ ہم 78 ملین دینے کو تیارے م مگر ہو تب نہ ہمارے پاس جب ہے ہی کچھ نہیں تو ہم کہاں سے دیں گے لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا وہ مانگ بیٹھیں لیکن یہ گلتی جو ہے بیسکلی پاکستان کی نہیں ہے دیکھیں ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان نے تو کبھی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے تو ہمیشہ افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کیا یہ ٹی ٹی پی والے پتہ نہیں کون ہے ہم دن کو جاتے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے اگر کچھ کر دیا تو ہم تو رسپونسبل نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ گلتی ج ہے یہ چائنا کی ہے چائنا کو ہمارے اوپر اس طرح کی کہنا چاہیے فائن لگاتے ہوئے یا اس طرح کی پیمنٹ کے لیے ہمیں کہتے ہوئے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا کہ مطلب ہمارے پاس ہے کیا جو ہم دیں گے دیکھیں اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اور کسی بینک سے آپ پیسے مانگتے ہیں تو بینک آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کے اپنا گھر ہو یا آپ کی گاڑی ہو یا آپ کا بینک بیلنس ہو یا کوئی بھی اور طرح کی پروپرٹی پلوٹ کوئی چیز تو آپ کو بینک کو بت آنا پڑتا ہے کہ جی اگر میرے پاس پیسے نہ میں آپ کو دوبارہ جہاں پیمنٹ کر پایا تو یہ چیزیں ہیں ان کو بیچ کر آپ لے لیے گا تو اسی طریقے سے بینک پھر تب ہی پیمنٹ کرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ ہاں یہ میرے پیسے دے دے گا تو اسی طرح سے چائنا کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو وہ 38 ملین ڈالرز کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کتنا 38 ڈالر مانگتا تھا شاید مل بھی جاتے بطب 38 ڈالر تو کیا میں کہتی ہوں 100 ڈالر بھی ہم دے دیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے 100 ڈالر ہم لوگوں کے لیے ہم 100 ڈالر سے ناک ساف کر کے پھیک دیتے ہیں لیکن پرابلم سارا یہ ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی جو یہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے جی بھی باتیں شروع کرنی پاکستانیوں نے کہتے ہیں کہ جی اگر ایسی تھا تو ہم بھی الیگیشن لگا سکتے تھے چائنہ کے اوپر کہ جی کووٹ تو چائنہ کی وجہ سے پھیلا ہے لیکن بات سار یہ کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم چائنہ کے بڑے اچھے دوست ہیں اور چائنہ تو ہمارے جیسے کہنا چاہیے کہ مائی باپ لگتے تو ہم کیسے چائنہ کے اوپر یہ الیگیشن لگا سکتے ہیں کہ چائنہ کے اوپر کہ وہ کووٹ انہوں نے پھیلایا ہے وہ تو بڑی بڑی کنٹریز نے ابھی تک کچھ خاص نہیں کیا ہے مگر ہماری تو بیسے ہی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ہم نے تو ابھی سی پیک میں بھی ان کو چھونا لگایا ہے سی پیک بھی نہیں چل رہا اس میں بھی کرپشن کے کیسز بہت آئے ہیں وہ بھی چائنہ نے بند کر دیا ہے تین سال وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں چائنہ والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید سی پیک اٹھ جائے شاید سی پیک پہ کچھ ہو جائے لیکن کچھ نہیں ہو پایا تو فائنالی انہوں نے کہا کہ جی کام بند کرو اور نکلو ادھر سے بعد میں دیکھا جائے گا جس کو خان صاحب نے کہا جی کہ جی وہ کووٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کے پروجیکس بن ہوئے ہیں دوبارہ شروع ہو جائیں گے لیکن خیر وہ دوبارہ تو کیا ہی شروع ہوتے اس کے بجائے چائنہ نے جو ہے وہ ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور اب وہ کہتا ہے کہ لاؤ جی اب ہمیں ج جو ہے وہ 38 ملین ڈالرز تو کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے جو ہے وہ انجینئرز کو نقصان کیا ہے اور اس طرح سے لیکن وہ انجینئرز تو چائنا جو ہے اتنے وہ اکلمن بنتے ہیں اتنے زیادہ بتاتے ہیں جی ہم تو بڑے ایڈکیٹڈ لوگ ہیں اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں تو ان کو پیسے جو ہے وہ پاکستان کے بجائے ان کو ٹی ٹی پی سے مانگنے چاہیے تھے اس لیے کہ پاکستان نے تو نہیں کیا نا نقصان پاکستان نے تو انجینئرز کو نہیں مارا پاکستان تو اپنا ج جیسے چل رہا تھا اسی طرح سے سی پیک پہ ہم نے تو چھوٹی موٹی کرپشن کر کے چھوٹے موٹے پیزا فرنچائز بنا کے اپنا گزارہ کر رہے تھے ہم لوگ ہم نے تو نہیں کہا کہ جی ان چینیز انجینئرز کو اس طرح سے کیا لے وہ تو ٹی ٹی پی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے بھی ٹی ٹی پی سے لینے چاہیے یہ جو چینیز ہیں کامنٹ ہے چائنا کی ان کو چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی سے کانٹیک کریں اور ان کا نمبر آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا مطلب آپ کسی سے بھی لینے پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو جانتے ہیں ظاہر ہے وہ جب وہ میسیج بھیجتے ہیں جب کبھی وہ کسی کو مارتے ہیں کسی قسم کا نقصان کرتے ہیں تو پھر وہ آگے سے یہ بھی تو سٹیٹمنٹ اپنی لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس سورس ہوگا نا کونٹیک کا آپ کو کوئی ای میل کرتے ہوں گے کوئی کال کر کے بتاتے ہوں گے کوئی کوئی کسی قسم کا خط لکھتے ہوں گے کوئی کبوتر آتا ہوگا ل دیکھے کچھ تو ہوتا ہوگا نا جس سے آپ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے کچھ تو میسیج بھیجنے کا طریقہ ہوگا تو بلکل وہی طریقہ جو ہے وہ چینیز گورنمنٹ بھی استعمال کرے اور وہ میسیج بھیجے ٹی 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 پی کو اور ان سے کہے کہ جی آہ تھرٹی ایٹ میلین ڈالرز آپ ہمیں دے دیں مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس ہوں گے کیونکہ جس طرح سے لوگوں نے سپورٹ کرتے ہیں جس طرح سے انہیں فنڈ دیتے ہیں جس طرح سے ان کو ابھی تک پال کے رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے ان کی خاطریں کی جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کی جو ارگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس فنڈ کی کوئی کمی ہوتی ہے سیدھے ساتھے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن اس طرح کے لوگوں پاس پیسہ بہت ہوتا ہے اور آتا ہی رہتا ہے ان کو ہر طرح سے لوگ چاہے وہ مدرسے والے ہوں چاہے وہ بے مدرسے والے ہوں چاہے وہ داری والے ہوں چاہے وہ داری والے ہوں چاہے بے د ہی نہیں ہوتی تو میرا یہ کہنا ہے چینیز گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑ سی اکل سے کام لیجی اور پاکستانی گورنمنٹ کے بجائے یہ جو لیٹر آپ نے بھیجا ہے یہ جو پیسے آپ نے مانگے ہیں 38 ملین ڈالرز نا یہ آپ اگر واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ملیں اور سچ مچ میں آپ ان پیسوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا ٹی ٹی پی سے نہ کہ آپ نے جو ہے گلتی سے وہ لیٹر بھیج دیا ہے اور وہ ڈیمانڈ آپ نے کر دی ہے پاکستان گورنمنٹ سے